اسلام علیکم فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں میں اب دستار بات کروں کراچی سے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی پر اللہ آپ کو جزائے خیرہ تھا فرمائے صحیح دے اور آپ کے علم میں برکت دے اللہ نے آپ کو بڑا نوازہ بہت اللہ نے اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بڑی ٹھنڈک ہو جاتی ہے حضرت لائف میں حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو آدمی بیدتی ہیں جو انہوں نے اسلام میں سب سے پہلی بیدت شروع کی ہے ایک یہ ایک وہ جو یہ سمجھے جو دین میں نے سمجھا دین وہ ہے اور دوسرا وہ جو دنیا کمانے کو پسند کرتا ہو یہ دو باتیں فرمایا ان دونوں کو جہنم کے لئے چھوڑ دو اس کا کیا مطلب ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تو سروع تھی یہ سنائے صحابہ صحابہ لیکن آپ نے جو ہم لوگ کے بالکل غیب تھا اولیاء اکرام کا تمام تذکرے غیب تھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے کھول کھول کے کہ کیج ہم سب کو پہنچا دی اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے تو ہمیں صحابہ کا طرز ہے یعنی تاری دنیا میں ہم یہی کہا کرتے تھے سنتے رہتے تھے کہ ہمارے رہبر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمات مہین ہے اور رسول پاک علیہ السلام دنیا میں موجودہ جی بہت شکریہ آپ کے سوال موصول ہو گئے ہیں حضرت والا سے اس کی جواب پوچھ لیتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالستان صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے جس انداز سے ازار محبت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو بیزاری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے باقی آپ نے سوال جو ہے وہ بڑا اچھا کیا ہے کہ حضر بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی بیدتی ہیں ایک وہ کہ جو یہ کہتا ہے دین جو میں نے سمجھا ہے وہی ہے وہی دین ہے اور دوسرا وہ کہ جو دنیا جو دنیا کا معنی کچھ ہے وہ جائز سمجھتا ہے یا حلال سمجھتا ہے خالبا آپ یہ یہ آپ کہ یہ دو شخص جو بیدتی ہیں تو گوید ان کو جہنم کے لئے چھوڑ دو ظاہر ہے دونوں باتیں واضح ہیں پہلی جو بات کی ہے کہ پہلی بات کے اندر جو ہے کبر ہے اور دوسری والی بات کے اندر جو ہے ہرس ہے اور ہرس اور کبر جو ہے یہ دونوں کے دونوں مرض ہیں لہذا پہلی جو بات اس نے کہی کہ میں نے جو دین سمجھا ہے بس یہ دین ہے یہ کبر ہے اور کبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ کبر کی صورت بھی پسند نہیں ہے اللہ کو آپ کو مشہور حدیث بخاری کا کیا وہ تو قرآن کریم میں بھی واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو شخص نے یہ پوچھا تھا نا کہ من عالم ہو فی الدنیا دنیا میں سب سے بڑا عالمی صورت کوئی ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہو یہ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تقریر کی اتنی فاضلان تقریر کی امپریس ہو گیا پورا مجمع تو ایک شخص کھڑا ہو گیا بعض روایت میں آتے ہیں ان کے شاگرز حضر یوشا تھے وہ کھڑے ہو گئے کہا کہ حضرت آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی ہے دنیا میں آپ پتہ ہیں اس وقت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے جواب صحیح دیا لیکن اس کی صورت کیبر کی بن گئی تو کیا فرمایا اوجب کی بن گئی فرمایا کہ لا عالم ہو میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی دنیا میں ہے تو اللہ کوئی بات پسند نہیں آئی کہ کہ تو مخلوق کو دیکھ کر اپنے علم کا عساب لگا رہا ہے تو تو نبی ہے تو تو خالی کو دیکھ کر جواب دے جب خالی کو دیکھے گا خالی کا علم تو مجھ سے زیادہ ہے میں تو چراغ وہ تو سورج ہے تو آپ دبی بھی بات کریں گے تم یہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا عالم ہے لیکن آپ نے خالی کو دیکھنے کیلئے مخلوق کو دیکھا تو اللہ نے اصلاح کے طور پر فرما دیا نہیں تو اس سے زیادہ علم والا میرا بندہ ایک ہے اس کے پاس جا چنانچہ پورا حضرت خیزر صلی اللہ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تو اس لئے یہ جو بندہ کہتا ہے کہ دین میں نے جو سمجھا وہ دین اصل ہے تو یہ جو ہے کبر کا شکار ہے اور کبر ظاہر ہے اس سے بڑی بیدت کیا ہے سب سے بڑی بیدت کبر کی کس نے پیدا کی شیطان سے جاری ہوئی شیطان سب سے بڑا مبتد اکبر ہے اس کبر کی بیدت کو پیدا کرنے کا سب سے پہلے کبر اسی نے کیا تب ہی اس حضرت بسنی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیدتی ہے کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑے مبتدے نے کبر پیدا کیا اسی کو لے کے چل رہا ہے دوسرا جو ہے دنیا کی بات کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے تو گویا ہے کہ یہ حرس کی علامت ہے کیونکہ اتنی دنیا کہ جتنی انسان کے زندہ رہنے کے لیے اور باوقار لائف گزارنے کے ضروری ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہوئے لکھ دی تھی اس سے زیادہ کی طلب یہ حرس ہے اور حرس جو ہے یہ بھی وہ بیدتیں جو سب سے پہلے شیطان کے وجود سے ظاہر ہوئی کیونکہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس حرس میں نہیں کیا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس منصر پہ آؤں اللہ کے بعد نیابت مجھے ملنی چاہیے آدم اس کا اہل نہیں ہے میں اس کا اہل ہوں تو گویا کہ جتنا اللہ ان کو نواز رکھا تھا اس کو عابدین میں شامل کیا ملیکہ میں شامل کیا سالین میں لکھا اس کو عباد کی توفیق دی اسی پر اس نے بس نہیں کی بلکہ سوچا اب میں اللہ کا نائب بھی بن جاؤں تو یہ حرس تھی تو سب سے پہلی حرس اس مورتد اکبر میں پیدا ہوئی یہ بندہ جو دنیا کے طالب بن رہا ہے یہ اسی حرس کو لے کے آگے چل رہا ہے اس لئے حسن بسیف فرمائے یہ بھی بیدتی ہے اور دونوں بیدتی اگر اسی بیدت میں قائم رہیں گے تو جیسے مورتد اکبر جہنم کا اندر منے گا لہذا یہ ان کو بھی جہنم کے لئے چھوڑ دو ان کا ٹکانہ بھی جہنمی ہے یہ مطلب ہے حسن بسیف عمت اللہ علیہ کی بات کا کہ یہ بیدت اس عنوان سے ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکبر اور ہرس سے محفوظ رکھے اور مزید کی بات ساری برائیوں گناہوں کی جڑ یہ دوی چیزیں اکبر اور ہرس اگر تذیہ کریں تو اگر اس سے جو بچ گیا وہ انشاءاللہ حسنات کو پا لیتا ہے اور انشاءاللہ مزر مخصود بل جاتی ہے ماشااللہ